ایسے اس کا رگڑ لگتی ہے اس جکھم کے اوپر اور اس کا دیکھ ہے آنکھوں میں پانی نا چالا جکو مار لٹھ مارا ٹانگا ہوئے اب سارا دن اس کو نہیں چارا بھی پوچھتا سارا دن شام کے سمیں پورا کام ہو لیتا ہے تو اس کو جنگل میں بیج دیتا ہے اپنا اتما ہوں آج آپ کا یہ بات جستی کو نہ آپ کا یہ وشواس نہیں ہو رہا کہ یاد درگتی ہماری ہو جائے گی کیونکہ ہم آج آنڈی پاک رہے ہیں ٹیٹی پاک رہے ہیں کتی ٹھیک ہے ہمارے اوپر یہ کال کے تینوں گنوں کا پرباؤ ہے ہمارے نصہ ہو رہا ہے اور جس کا نصہ ہو جاتا ہے اس کو کوئی کتنا ہی کچھ کا لے کہ تمہارے گھر میں چوری ہوگی تیرے لڑکے کا اکسیڈنٹ ہو گیا اچھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا بس اس سے آگے نہیں پوچھتا ہو کیا ہو گیا کہ مرگ گیا کہ جیوہ ہے کیونکہ اس نے سوچ دیئے کوئی نہ تو پرماتمہ کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گٹ آنڈ اڈی اور کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بانگ پڑی سب کے ایک جیسے انجیکشن لائے رکھے تین لیکن پرماتمہ کی کرپا سے ان ست سنگ وطنوں سے آپ کے اوپر سے ان کا اثر ہٹے گا پر بھاور نسکریے ہوگا اور آپ کو یہ وچن سنکا کئی گھنٹے تک تو بیچنی بنے گی اور بیچنی کے کارن پھر آپ بگتی کرو گے پرماتمہ کا بجن کرو گے سمن کرو گے ادھر ادھر کی بکوادہ میں بیٹھ کے سمیں برباد نہیں کرو گے اور جو پھر بھی اثر نہیں ہو رہا اس کے تو اس کا پانی ابھی کم ہے اس کے اندر بگتی سنسکار پورے بنے نہیں ہیں اس مطلب پھر وہ اعلانے سے اور گھنہ گل جاتی ہے وہ کائی سارا کھراب ہو جاتا ہے لیکن اس نے بھی نراس نہیں ہونا چاہیے ست سنگھ ادھیک سنیں سمن بڑھا دے اپنا دان درم کی کوری چیشتہ کریں کچھ دنوں کے بعد دیکھنا کیسے پر بھاو بنے گا کیسا اثر ہوگا آپ کے اوپر آپ انہیں آتماوں پرماتماں کہتے ہیں کبیر جیوہا تو واہے بھلی جو رٹہ ہری نامے نہیں تو کٹ پھینک دیو یہ مکھ میں بھلو نا چاہ میں پرماتماں نے یہ آپ کو کتنا سندر شریف دیا اور پھر اس میں جیب دیا جو کتنا چھواسہ بول سکتی ہے اس جیوہا کا یدیست پیوگ ہے تو پرماتماں کی چرچہ کرنا اس کے گنگان کرنا اس کی مہمہ کی وانی پڑھنا بولنا اور سمن کرنا اس کا یہی یوز ہے اگر یہ نہیں ہم نے کیا تو پھر کہتے ہیں آگے پرماتماں جیب تو دے گا آپ کو لیکن آواز نہیں دے گا آپ مک سے بول کر نہیں بتا سکو گے جیسے آج جرہا سی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پریواردنوں کو بتاتے ہیں مجھے پیڑا ہو رہی ہے ترنت اٹھا کر لے جاتے ہیں اور راحت مل جاتی ہے پھر ہم پسو بن جائیں گے اور پھر ہم بتا بھی نہیں سکیں گے ہمیں پیڑا کہاں ہو رہی ہے ایک بار ہمارے ایک بیل تھا اور جو اچھے حالی ہوتے تھے کسان جو وہ وقت سے اٹھ کر لے جاتے تھے بیلوں کو کھیتوں میں جا کر ان کو سریعہ ادھے ہوتا تھا اپنے ٹھیک ٹھیکانے پہنچ گئے ایسے ہی صبح حالی بیل لے کر گیا اس کا راستے میں کیتا ہے کوئی ایک کیل چل گی پیر میں پچھلے کھرا میں اور وہ اندھیرے میں دیکھیں کوئی نا اس کا کیپ ٹھیک ہو نہیں وہاں کیل ات لمبی کیل ہوتی ہے اتنا چوبہ سا اس کی اوپر کی ٹوپی سی وہاں کھٹی ہوئی تھی اور کسی نالائک نے وہاں ریجیکٹ ہونے کے کارنگلی میں پھینک دی اور وہ بیل کے پیر میں پوری گشگی کھراوں کے بیچ میں ایک نرم سی جگہ ہوتی ہے اور بیل سگر سگر چل رہا تھا وہ اچھی سبیڑ سے چالیا کرتا وہ بیل اچھا تھا تو جلدی جلدی چلے گیا اس کے پیر میں گشگی اور وہ پیر سے لنگ کرنگ لگیا اب پہلے گاؤں میں دیسی بید ہویا کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے بیل کے پیر کی نص پہ نسٹڈ جاتی ہے جس کارن سے وہ لنگ کرتا ہے لنگڑاتا ہے تو اس کا ایک یہی ٹریٹمنٹ تھا کہ اس نے کھڑا نہیں رہنے دے اس کو کھیتوں میں چلتے رہنے سے اس کے اپنے آپ نص ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایسا ہو جاتا تھا اسی درشتی کون سے ہالی نے اس بیل کو سارا دن کام لیا روکا نہیں چھوڑا نہیں کہ سیام تک اس کی نص پہ نسٹڈی ہوئی ٹھیک ہو جائے گی ایسا نہیں ہوا سیام کے سمیں وہ گھر آیا تو تین پیروں سے چل رہا تھا صبح اٹھا نہیں اٹھانے لگے تو موہ بالیا سے موہ کھول کر لیٹی آنکھوں سے پانی گر رہا ہے اور پیر سوج گیا سوجس آگی اوپر گھٹنے تھے اسے دیسی بید ہویا کرتے ہیں اس نے آ کر دیکھا اس کے گھڑے میں با آ گیا اب وہ سارا دن چلنے سے ڈلوں کے لگنے سے وہ کیلتہ گھش گی اندر اس کے اوپر کے تو ریت لگ گیا اور سوجس آگی صبح رہ تک سارے گھٹ پیر میں تو کیلتہ لگ رہی کھر میں اور ٹریٹمنٹ گھٹنے پہ اب اس کا پٹی بند ہے گوڑے پہ چوٹ لگ رہی اس کیل لگ رہی درد ہو رہا کھروں میں اب وہ بول کے بھی نہیں بتا سکتا وہ نالائک پرانی جو کبھی مرس جیمن میں تھا بکواد کرے تھا انہوں سوچے بھی نہ ہوگی یا درگتی ہو جائے گی میری تو پناتما پہلے تو ہم بھی ایسے ہی تھے یہ گھٹنا بھی ہوتی تھی پر اثر نہیں ہوتا تھا پرماتما کی کرپہ سے اب یہ ہر دیم درد بنتا ہے ان باتوں کا ہمارے اوپر جو نصہ تھا اس کال کے اجیان کا تینوں گھڑوں کا وہ کم ہو گیا اور یہ باتیں اب نید نیانے دیتی کافی دیر تک جب وہ گھٹنا یاد آ جاتی ہیں اور پھر ان باتوں کو یاد کرنے سے شمن گھڑا ہوتا ہے انہیں بکوادوں سے اُلٹا ہٹتا ہے چوری تھگی بکواد رشوت کھوری اسے آدمی کا اپنے آپ ہاتھ شکڑ جاتا ہے لیکن یہ اثر تھوڑی دیر رہتا ہے اچھی آتمہ اس کا ایک دن دو دن دس دن رہے گا اور پھر بار بار یہ گھان سننے سے اندر بکتی پرویس ہو جانے سے پھر صدا کے لیے جو درد آپ کو یاد رہے گا اور آپ برائی نہیں کروگے بکتی میں کبھی بھی آلس نہیں کروگے ستسنگ میں آنے مر بھی اے روچی آپ کو نہیں بنے گی یہ انٹی ویٹک آپ کو اس لیے کھلائے جاتے ہیں اور پھر کیا بتاتے ہیں نر سے تی تو پسوا کی جے گدھا بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہاں من بورے کی تا کرڑی چرنے جائی اور پھر کیا بنے گا پریت شلا پہ جا براجے پترو پرنڈ بھرائی بہر سراد کھان کو آئے کاغ بھائے کلی ماہی اپنے آتموں ہر ایک طرح کا فرماتما ہمیں نرنے دے رہے ہیں کہ ان اگیانی اناڑی رسی سنتوں نے پہلے تمہارے پوروزوں کو بوت بنوا دیا کیونکہ گیتہ جی اجھہے نمبر نو کے سلوک نمبر تیس میں کہا ہے کہ جو دیوتاوں کی پوزہ کرتے ہیں وہ دیوتاوں کے پاس سلے جاتے ہیں جیسے وشمو جی کی پوزہ کرنے والا وشمو لوگ میں شیو جی کی پوزہ کرنے والا شیو کے لوگ میں جو پتروں کو پوزتے ہیں وہ پتر بن جاتے ہیں اور جو بوتوں کو پوزتے ہیں وہ بھوت بن جاتے ہیں اب سرہاد نکالنا پتر پوزہ کرنا یہ سارا ہی ساسطر بروسہ دنائے ہیں سرہاد نکالنا بھوتوں کی پوزہ ہے پتروں کی پوزہ ہے اس سے آپ کیا بنوگے پتر یا بھوت بنوگے اب پرماتمہ کہتے ہیں رام رمیسو رام ہے دیو رمیسو دیو اور بھوت رمیسو بھوت بنے گا اور سمجھو گیان سر بھیو تو یہاں کیا بتاتے ہیں کہ پریت سلا پر جا براجے پتروں پنڈ بھرائی بھوت بن کے پریت سلا پر جا بیٹھے اور پھر پتروں کے آپ کے پنڈ بروائے گئے اور پنڈ جو برائے گئے پھر سرہاد نکالے سرہاد نکالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ وہی تیرا پتا جی یہیں آپ کے مکان پر بھی دمان ہے آپ اپنے پتا جی کے بھوگ کے لیے اوپر کچھ آہا رکھ دو اب چھت پر آہا رکھ دیتے ہیں جو پنڈت بناتا ہے سرہاد نکالے اس دن اوپر رکھ دیتے ہیں پھر کووہ آتا ہے کووہ بڑا تیز ہوس ہے سب پکسیوں سے پہلے بھاگ کراتا ہے آتے ہی وہ کووہ پھر اس سرہاد کے آن کو کھاتا ہے اور وہ گرو دیو کہتا ہے دیکھو تیرے پتا جی کو بھوگ لگ گیا ہو سکتا ہے وہ کووہ بن گیا ہو اپنے آدموں جس میں مرتوح ہو جاتی ہے پتا جی کی پھر وہ کیا کرتا ہے کہ تیر می کرو کون گرو جی کہتے ہیں تیر می کرو تیر می کر دی پھر نیو کہہ گا اس کا پہلے تو بہت بندہ پنگا تھا آئے مینے پرتیک مینے جو ہنا اس کا مینہ بناو پندت جی آو ہے اپنا دھڑی پکا کھاو ہے اپنا بناو ہے بڑی آگی چمالک اور کہہ دیا تیر مینا ہو گیا پورا پھر ایک ورسی بناو ایک ورس تک تین اور پھر ورس والے دن ورسی بناو اور ورسی کے بعد پھر نیو کہے اس کے سراد شروع کر دو سال میں ایک بار جس دی تھی کو وہ مریا تو آسوج کے مہینے میں سولہ جن سیلیکٹ کر لیتے ہیں ان سولہ جن میں جس دی تھی کو مریا ہو اس دن پھر وہ ایکریہ کرو اپنا اتمو پھر یہ کہا کہ پنڈ برواہ کہو تیرے پتا کی گتی ہو جائگی مرتو کے اپرانت کہا کہ تیرے پتا جی کی استھیوں کو اٹھا کر کے پھولوں کو اور گنگا میں پرواہ کروا کے آؤ ویدھیوت وہاں برامنوں سے تیرے پتا جی کی گتی ہو جائگی پہلے تب پھول اٹھائے ہوا گتی کروائی گنگا پہتا کے پھر پتروں کے پنڈ برواہ جے گتی ہوگی اور ایبنوں کے سرہاد نکالو اوپر چھت پر تیرے پتا جی کا بھوگ رکھ جو اور کوہ کھا گیا دیکھ تیرا پتا تیرے پتا کوہ بن گیا ارلا گیا نہ بھوگی اس کو ارے تیرا گز وہی ہو کہاں سے گتی کران دا گے تھے وہاں درگتی کرا گے چھوٹ دی کوہ بھاپ بنا جیا ایک بار آدھنیا گریب دا صاحب جی یہ کسان پریوار مین کا زنم تھا اور وہاں کے بھولے والے وقتی ویسے کم ہی ویسواس کرتے تھے اس میں اس مالک کی وانی پہ کیونکہ سبھی یہ آن اپاسنا تھی اور اے سکھشت تھے تو ایک دس بیس جو بھی ان کے سی سمپرک مائے ان سے ایک بھگت سے کہا کہ بھائی تو کل کیوں نہیں آیا کیونکہ جو ڈیلی جاتا درسن کرنے کے لئے گام کا ہی تھا وہ کہنے لے گا گردیو کل میری ماں کا سراد تھا اچھا بھائی کیا کیا کے پندت جی آیا تھا اس نے بہت دن بنایا اور پھر میری ماں کو بھوگ لگا کووہ بڑھ گی اوپر کووے کو کھلایا اور کل بھی نہیں آوں گا گردیو میں کل میرے پتا کا سراد ہے گریب داست جی روز بتایا کرتے بھائی میں کچھ نہ رکھا ہے سراد سرود مت نکالی ہو لیکن سماج کا پربھاؤ دباؤ اتنا گروہ کے وصن پر کم وصوات بنتا ہے تو اگلے جن اس کے پتا کا سراد تھا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے گریب داست جی کہنے لگے بھی ایک کام کرنا کل جب ترے پتا جی کو بھوگ لگا دے وہ پندت سراد نکال لے پھر ایسا کرنا کہ دو دو وکتیوں کا کھانا تو لے آنا پھر اکچھا جی اب انہوں نے سوچا گروہ جی بھی کھاتے ہوں گے اور بانٹ دیں گے پرساد کو اب انہوں نے ماتا جی کا پہلے لے دن ہو ریا پتا جی کا لے دن کرنا تھا اس نے جب پندت جی نے ساری کریا کر لی اور چھت پا کوئے کو بھوگ لگا دیا پتا جی کو پھر دو وکتیوں کا کھانا لے کر وہ لڑکا وہ وکتی گروہ دیو کے پاس آیا گریب داستی کے پاس چھوڑانی وہیں کہا تھا اسی کہا کہنے لگے لوگ گروہ دیو آپ نے دو وکتیوں کا بھوڈن منگایا تھا کہنے لگے گریب داستی کہ میرے ساتھ چل اب وہ بھوڈن لے کر ان کے ساتھ ساتھ کھتوں میں چلیا گئے انہی کے کھتوں میں گریب داستی لے کر گئے وہاں ایک چھوٹے ساتھ تلاب تھا کھتوں میں ایک چھوٹے اور اس کے آس پاس جھنڈ ہو جاتے تھے جہاڑ بوجھ ڈے بن جاتے تھے اور ان میں یہ گدر وغیرہ خرگوز وہ چھوپے رہتے تھے پانی وہاں پی لیتے تھے اور ان میں وہی پر اپنا سہ پریوار رہا کرتے تھے اس جو ہڑی سے اس تلیہ سے سو ایک فٹ دور بیٹھ گئے گریب داستی اور اس کو کہا کہ بھائی یہ بھوڈن کو کھول لے وہ باندھ رکھا تھا کپڑے میں اور آواز لگائی انس کے ماتا اور پتا کا نام لے کے جیسے بھی ان کا نام تھا ان سے پکارا کہ آجاؤ جیسے پتا کا نام جنڈو اور ماں کا نام بتیری کہ جنڈو اور بتیری آجاؤ تمہارا بیٹھا بھوڈن لیا ہے